اسلام علیکم تو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بنائیں گے ویڈنگ انویلپ تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر اس کو سائز دے دیتے ہیں تو اے فور کا جو سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایٹ بائی الیون یعنی کہ ایٹ اس کی ورث ہوتی ہے اور ہائٹ اس کی الیون تو ہم لوگ اے فور کے ویڈنگ کارڈ کا ہی انویلپ بنائیں گے ٹھیک ہے جو چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ اے فور کا جو ویڈنگ کارڈ ہم لوگ بناتے ہیں وہ تھری پوزشن میں فول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب فول ہو جاتا ہے تو اس کا ویڈنگ کارڈ بھی آف یعنی کہ چھوٹا بنتا ہے تو ہم لوگ اسی کا بھی یہاں پر سائز دے کے اور اسی کو ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ورث اے فور کی ایٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ ورث کو یہاں سے بڑھائیں گے انویلپ کا سائز تھوڑا سا بڑھا ہوتا ہے ہے تو ہم لوگ اس کو ٹین ٹین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہائٹ جو ہے ہم لوگ اس کو اگر ٹھری پر ڈیوائٹ کریں تو اس کا ٹھری آنسر آتا ہے لیکن ہم لوگ ایکزیکٹ ٹھری نہیں بڑھائیں گے اس کا تھوڑا سا تھوڑا سا بڑھا کے اس کو لگاتے ہیں یعنی کہ فائیو کا میں بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ بعد میں یہ چھوٹا نہ ہو جائے تو اس لئے ہم لوگ احتیاط ان اس کو تھوڑا سا بڑا بناتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں بنتا بعد میں ٹھیک ہے تو یہ آ گیا تو میں پہلے وہ والا ویڈنگ کارڈ کھول لیتا ہوں جس کا ہم انویلپ بنا رہے ہیں تاکہ ہم وہاں سے اس کے کلرز اور تھیم اس کا کاپی کرسے گے ٹھیک ہے تو میں اوپن کر رہا ہوں یہاں سے ویڈنگ کارڈ تو یہاں سے میں اوپن کر لیتا ہوں یہ والی چیز یہ میں نے ایک پہلے بنایا تھا یہ سیمپل ہے نہیں دوسرے کارڈ کا میں نے بنانا ہے تو اگین میں کنٹرل او پریس کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کا میں نے انویلپ بنانا ہے یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک یہ ویڈیو پوش ہو چکی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں پہ آئی بٹن پہ لنک آ رہا ہوگا وہاں سے جائے گا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک کو کوپی کر کے کلرز وغیرہ کی جو مجھے چاہیے ہوگا وہ میں وہاں سے پک کر لوں گا کنٹرل سی کر کے میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں کنٹرل بھی کر لیا میں نے تاکہ یہاں سے میں کلرز پک کر سکوں ٹھیک ہے تو میں نے شیپ کو سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کا نیچے سے تقریباً یہ ہوتا ہے ڈیڑھ انچ کا ٹھیک ہے یہ اس کا ہم لوگ ہاف یہاں سے کٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو کلرز میں تھوڑا سا ڈار کر دیتا ہوں یہاں سے تاکہ آپ کو پروپر شو ہوتا رہے اس کی کوپی لے کے میں یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں اور یہ بھی ڈیڑھ انچ اس کا یہاں یہاں سے ہوتا ہے میں نے اس کو سائز میں چھوٹا کر دیا اس کا بھی کلرز میں یہاں سے چینج کر دیتا ہوں یہ ہو گیا اس کو ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں بال میں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کی کوپی لے کے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور ڈریکٹ سیلیکشن ٹول لے لیا میں نے اور ان دونوں کو پکڑ کے تھوڑا سر راؤنڈ کر دیا ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ چیزیں فولڈ ہو جائیں گی پرنٹنگ میں یہ چیزیں بہت میٹر کرتے ہیں تو یہاں سے فولڈ ہو جائے گا اور یہ نیچے والا بھی یہاں سے فولڈ ہونا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں کنٹرول یہاں سے میں اس کی کوپی لے رہا ہوں کوپی لے کے میں نے یہاں پر اس کو سے قریباً میں اتنا رکھوں گا یہ یہ قریباً اتنا رہے گا ٹھیک ہے تو میں نے دونوں کو سیلیکٹ کیا شیپ بیلڈر ٹول سے میں نے آلڈ پریس کر کے ان کو جلیٹ کر دیا ٹھیک ہے گین میں کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو تھوڑا سا نیچے رکھ لیں گے یہ چیز فولڈ ہو جائے گی اس کی آپ ٹینچن نہ کریں تو یہاں سے میں اس کو راؤنڈ کر کے تھوڑا سا نا کرتا ہوں تاکہ اچھے سی کٹ ہو جائے تو ہماری شیپ بھی اچھی بنے شیپ بیلڈر ٹول لیا آلڈ پریس کیا اور ان کو ڈرائگ کر کے گلیٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا اور اب ہم لوگ یہاں سے اوپر والی اس کی شیپ بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے مجھے یہ سیمپل نہیں چاہیے کوئی میں گوگل کر لیتا ہوں گوگل پر میں جا کے یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں اسلامک اسلامک شیپ ویکٹر فری ٹاؤنلوڈ ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آ گیا ہوں اور یہ ان میں سے کوئی بھی شیپ آپ لے لیں تو جیسے کہ یہ بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ بھی اس کو یہاں پر کلک کر لیتا ہوں یہ وجہ اچھی یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے تو ان کی ویب سائٹ پر ہی چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں اچھا ریزلٹ مل جائے وہاں سے تو یہاں سے میں اس کو کوپی یہ وجہ اچھی ہے کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے کوپی ایمج اور یہاں پر الیسٹیٹر میں آگے ہم لوگ پیسٹ کر لیتے ہیں کنٹرول وی سے سوری یہ میرا کارڈ ہی پیسٹ ہو گیا یہاں سے کوپی ایمج اور الیسٹیٹر میں کنٹرول وی کوپی نہیں ہو رہے ٹھیک ہو گیا کوئی بار نہیں یہ فری ڈاؤنلوڈ ہے اگر ہم لوگ ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیں فری ڈاؤنلوڈ ہم لوگ باہر سے کوئی شیپ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ایمج میں آ جائیں ہی ہم لوگ اس کے پاس یہاں سے کوئی سی بھی شیپ آپ لے لیں میں یہاں سے کوئی لے لیتا ہوں تو یہاں سے مجھے اچھی سے مل جائے گی کوپی ایمج کر لوں گا میں یہ والی ٹھیک ہے تو کنٹرول بھی یہاں پر مارے پاس آ چکے ہیں شیپ تو ان کو میں سائز میں بڑھا کر کے پھر ٹریس کرتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا بیٹر ریزلٹ دیکھنا کو مل جائے تو میں ان کو ٹریس کر لیتا ہوں جو شیپ مجھے یہاں سے اچھی لگے گی وہی جسٹ میں پک کروں گا تو یہ والی شیپ تو مجھے کلیر لگ دیا اور اچھی بھی لگے گی ٹھیک ہے تو ایکس پینڈ کر لیتا ہوں میں کنٹرول شیفٹ جی سے میں نے ان کو انگروپ کیا اور میجیک وان ٹول سے وائٹ والا ایج کو ڈلیٹ کر دیا میں نے اور جو شیپ مجھے نہیں چاہیے میں ان کو ڈلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ بھی ڈلیٹ یہ بھی مجھے یہ والی شیپ چاہیے تھے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر کلک کر رہتا ہوں اور یہ مجھے یہ ہاف شیپ چاہیے تو میں کیا کروں گا ٹین ٹول لے لوں گا اور اس کو جو سینٹر پوائنٹ ہے یہ والا وہ یہاں پر کلک کر کے اتنا ٹھیک ہے دونوں کو سیلیکٹ کر کے شیپ بلڈر ٹول آلٹ بریس کیا میں نے اور بلڈر ٹول آلٹ بریس کیا ان کو ڈلیٹ اس کو بھی ڈلیٹ اور یہ لائن کو بھی ڈلیٹ اور یہ بریس کر لیا میں نے اب میں اس شیپ کو یہاں پر لے کر آ جاؤں گا یہ لائن میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اس شیپ کو بگڑ کے میں یہاں پر لے ہوں گا ٹھیک ہے یہ یہاں پر میں اس کو جوائن کر دیتا ہوں یہاں پر آ کے قریب آ جائیں گے تھوڑا سا اور یہاں پر یہ جوائن ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور میں اس کو یہاں سے کھینچ دیتا ہوں اس کا زیادہ ایشو نہیں بنے گا اس نے بعد میں فولڈ ہو جانا ہے آئی ڈروپر سے میں اس کا کلور چینج کر لیتا ہوں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے میک شور کر لیں کہ اس کا سائز اور اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا بڑا ہو جائے کیونکہ اس نے ایسے فولڈ ہو جانا ہے اوپر بعد میں تو یہ چھوٹا ہی ہے تقریبا ٹھیک ہے تو اب ہم دو مین چیز کی طرف آتے ہیں ڈیزائن کی طرف تو سب سے پہلے میں آر بورڈ پر ڈیجسٹ کر لیتا ہوں کیونکہ پرنٹنگ میں اس نے آر بورڈ نہیں جانا ہے یہ بعد میں کٹنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ کلرز کو کوپی کر لیتے ہیں اور یہ والی شیف مجھے چاہیے یہاں سے انگروپ کر لی میں نے اگین انگروپ ریلیس کمپونڈ پاس کر لیتے ہیں نہیں کنٹرل زیڈ اور یہ والا فلاور مجھے چاہیے ٹھیک ہے یہ والا اور اس کو بھی ساتھ ہی سیلیٹ کر کے کنٹرل جی کر لیتا ہوں کنٹرل سی یہاں پر کنٹرل وی کر لیتے ہیں یہ فلاور میرے پاس یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور یہ پیچھے چکے ریلیٹ میں اس کو کوپی کرنا ہے اس کے اندر آئی پریس کر لیے میں نے یہ سیپ سیلیکٹ کر کے آئی پریس کیا میں نے اور یہ والا کے ریلیٹ میں آ چکا ہے تو یہ تقریباً ٹھیک ہی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ فلاور ہمارے یہاں پر چار فلاور تقریباً یہاں پر آ جائیں گے چھوٹے کر کے ہم لوگ ان کو لگا لیں گے تو یہ بہترین ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے تو یہ جو شیپس ہوں گی ہماری بسم اللہ بھی ہمیں یہاں سے چاہیے یہاں پر ہم لوگ اس کو لگائیں گے تو اس کو میں سالڈ کر لیتا ہوں یہ غلط قرار لے کے اچھا جی یہ کونسا قرار ہے تو یہاں سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی آئی ڈروپر میں اس کو اگر ان لاک کر دوں لاک کر دیتا ہوں کنٹرول پور سے میں لاک کر دیتا ہوں اب میں اس کا غلط آئی ڈروپر سے پیٹ کر دوں گا ایسے پھر یہ گین گریڈین کو ہی کاپی کر رہا ہے تو سالڈ رکھ کے یہاں سے میں کوئی جام نہیں سکتا رہے یہ اچھا ہے تو یہ لائٹ میں اگر آ جائے تو اچھا نہیں لگ رہا یہ ٹھیک ہے آئی ڈروپر گولڈن بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ تو ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں اس میں بھی گریڈینٹ ہی ایڈ کر لیتے ہیں جی پریس کر لیا میں نے جی پریس کیا اس کے بعد پر سے نیچے کی طرف اس کو ڈرائی کر لیتا ہوں میں کچھ اس طرح ٹھیک ہے باقی یہ سیم سیٹنگ ان میں بھی اپلائے ہو جائے گی گفٹ کے ساتھ میں سب کو سیلیکٹ کر رہا ہوں آئی ڈروپر اور یہ سیلیکٹ کر لیا میں نے اور میں ایک ایک کی جا کے سیٹنگ پہلے چینج کر لوں جی پریس کر لیا میں نے اوپر سے یہ نیچے کی طرف آئے گا اور یہ بھی تو یہاں پر یہ سالڈ رہا جائیں گے اس کو بھی میں ڈرائی کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ چیزیں فولڈ ہو جائیں کہ اتنا میٹر نہیں کرتا ہے میٹر ہم نے یہ ڈیزائن پر فکس کرنا ہے جو مین چیز ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں سینٹر یہ قریب آ جائیں تھوڑا سا اور یہاں سے اس کو یہ ہو گیا جی مارا سینٹر ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم کاپی کر کے اس کو اگین اسی جگہ پر پیسٹ کر لیں گے اور اس کی کاپی کر کے پھر نیچے سینٹر والی جگہ پر رکھ لیتے ہیں ارجسٹ کر کے اچھی طرح سے ٹھیک ہے اچھی طرح سے مراحل یہ ہے کہ بلکل کارنر پر ہی رکھنے ہیں ہم نے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو بھی سینٹر میں رکھ لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو میں اب اس کی کاپی لے رہا ہوں ٹھیک ہے کنٹرل سی کنٹرل ایف اور کنٹرل شفٹ رائٹ بریکٹ سے میں ٹاپ پر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر کرنے والا ہوں سالیڈ کلر کیونکہ اس نے ماسک ہو جانا تو جسٹ ہمارے پاس یہ والے فلاور ہی آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ اوپر والا میرا ریکٹینگل سیلیکٹ ہے اور یہ یہاں سے میں نے اس کو تو ان کو شفٹ کے ساتھ میں بھی سیلیٹ کر لینا ہے سب فلاورز کو ٹھیک ہے اس کو بھی سیلیٹ کر لیا ہے شفٹ کے ساتھ اس کو بھی اب رائٹ کلک کر کے میں نے ان کو کر دینا ہے میک ٹھیکن ماسک تو یہ ہمارے فلاور آ جائیں گے کارنرز پر تو جو میڈل والا گریڈینٹ ہے اس کو میں نے اب سیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ روشنی آ جائے گی یہاں پر اور یہ کچھ اس طرح سے خوبصورت سا ہمارے پاس لک آ جائے گا یہ بہترین ٹھیک ہے یہاں پر ہماری آ جائے گی یہ والی بیس میں کا کنٹرول آلٹ ٹو سے میں انلوک کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پر سینٹر ہو گیا کنٹرول زیٹ پاپی لے گیا جاتا ہوں یہاں پر یہ ہم لوگ یہاں پر نہیں لکھتے ہیں یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ویڈنگ انویٹیشن ٹھیک ہے ویڈنگ ویڈنگ سپیلنگ کے مسٹیک ہو تو معذرت ویڈنگ انویٹیشن تو ہم یہاں سے اس کو کر لیں گے بولڈ یہاں سے بولڈ فونڈ لے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سینٹر میں ہے تو فونڈ اس کی یہاں سے وائٹ ہو جائے گی وائٹ یہ وائٹ ہو گئی ہے اور کیونکہ جب اس نے فولڈ ہونا ہے تو یہ فلپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو فلپ کر دیتا ہوں یہاں سے ایسے ٹھیک ہے اب جب یہ نیچے کی طرف فولڈ ہوگا نا تو وہ بلکل سیدھا پڑا جائے گا ٹھیک ہے اس کی ٹینشن نہیں لینے آپ لیں تو یہاں پر ہم لوگ سیدھا لکھ لیں گے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے نیچے کاپی کر لیا اور اس کو اگین ہم فلپ کر کے سیدھا کر کے یہاں بھی ہم لوگ لکھ لیں گے نیم نیم ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے ہم لوگ یہ والے دو لگا لٹے ہیں یہ والے پونٹ سیلٹھتے ہوتے ہیں سپیس ہی لگا لٹے ہیں اس کے بعد یہ آجے گا ہمارا سینٹر میں یہاں پر یہ چھوٹا آتا ہتا ہے تقریبہ نہیں تنا ٹھیک ہے یہ سینٹر ہے ہاں جے نہیں ہے سینٹر نہیں ہے یہاں سے تھوڑا سا اور ہے ابھی یہ سینٹر میں ہے تو نیم کو بھی ہم لوگ سینٹر میں کر لیں گے تقریباً یہاں پر اور میں یہاں پر لگا لیتا ہوں ایک ریکٹینگل بریق سا ریکٹینگل لگاؤں گا تاکہ جس پر نیم لکھا جائے لائن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی کوئی بھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ بہترین آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جس پر آپ نے یہ سینٹر نے اس کا نیم آ جائے گا ٹھیک ہے کسی کو ہم لوگ لے آتے ہیں نیچے پاپی کر کے یہاں پر لے آئے پراپٹی میں گئے اگین فلپ کیا اور یہاں پر آپ جس کا نام لکھنا جاتے ہیں اس کا نام لکھ دیں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں پوریرا پوریرا گرافکس ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تو یہاں پر ہم نے یہ لے لیا اور یہی فونٹ کا سائز ہم لوگ اسی میں بھی استعمال کریں گے آئے تھی مجھے لگتا ہے کہ یہ لائن نیچے آنے چاہیے تو یہاں پر نیچے آ جائے گی نیم بھی یہاں سے نیچے آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جی انویلپ تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے دعو میں یاد رکھئے گا آج کی ویڈیو کے لیے دعو میں آج کی ویڈیو کے لیے دعو میں آج کی ویڈیو کے لیے دعو میں